بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو دوستو بینک الحبیب کی ایک نئی ویڈیو کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بینک الحبیب کی ایک بہتی زبردست پروڈکٹ جو کہ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ ہے وہ لے کے آیا ہوں اس کے اوپر آپ کو جب میں پروفٹ ریٹ بتاؤں گا تو آپ بلکل حیران ہو جائیں گے یہ بلکل اتنا زبردست پروفٹ ریٹ آپ کو اس کے اوپر دیکھنے کو ملے گا تمام کی تمام ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا کیا فری فیچرز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے اور کس طرح آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس کے بعد ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے یا کسی کو مشورہ دینا ہے کہ یہ اوپن کروائے تو ویڈیو کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن بریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر رئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں جی تو دوستو بینک الحبیب کا سینئر سیٹیزن اکاؤن ایک بینک الحبیب کی ایک بہت زبردست پروڈکٹ ہے جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ فری فیچر بھی دیکھنے کو ملیں گے تو چلیں میں آپ کو ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف لیے جلتا ہوں کہ سب سے پہلے بینک الحبیب نے اپنے ایسے کسٹمر جن کی ایج ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہے اس کے لیے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے اور اس اکاؤنٹ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سیونگ کو محفوظ بنایا جا سکے اور اس کے اوپر منتھلی ریٹرن کو اچھا بنایا جا سکے تاکہ وہ اپنی سیونگ کے اوپر زیادہ سے زیادہ منتھلی ریٹرن حاصل کر سکے اور اگر آپ جائنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے جو ایٹ لیسٹ ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی ایج ساٹھ سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے دوستو جولائی کے نئے ریٹس بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے کچھ ایکسکلوسی فیچر بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کے بھی منیمم اور میکسیمم بیلنس کی کوئی شرط نہیں ہے جب آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروائیں گے تو اس کے بعد بے شک آپ کے اکاؤنٹ کے اندر زیرو بیلنس ہو یا آپ کے اندر کے یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں کا بیلنس ہو تو اس کی کوئی شرط نہیں ہے آپ جترہ مرضی بیلنس اپنے اکاؤنٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ایک بہت زبردست فیچر دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کو 90% تک کی فائننسنگ بھی اویلیبل ہو جائے گی آپ اگر اکاؤنٹ کی اندر پیسے نہیں نکلوانا چاہتے اور کسی اور بینک سے یا کسی قسم کی فائننسنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس اکاؤنٹ کے بردے 90% کی فائننسنگ بھی مل سکتی ہے تو آپ کی آن لائن بینکنگ جو ہے وہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پرافٹ آپ کا منتھلی ایوریج بیلنس کے اوپر کلکولیٹ کیا جائے گا جو پرافٹ کا ریٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ پرافٹ کا ریٹ اینولی بیسس پہ ہوگا اور آپ کا پرافٹ جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر کلکولیٹ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو بینکرز چیک کی سہولت جو ہے وہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہے کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں ہے اور پرافٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو منتھلی بیسس کے اوپر کی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ ویڈرال کی بھی کسی قسم کی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ جتنا مرضی ایک دن کے اندر ویڈرال کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر اٹریکٹک پروفٹ بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو جو منتھلی ای سٹیٹمنٹ بھیجی جائے گی وہ بھی بلکل فری آف کاؤسٹ ہے اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہے اور آپ کو پی پاک کا ڈیبٹ کارڈ ڈیفالٹ میں دیا جائے گا مطلب اس اکاؤن کے اوپر جو ڈیبٹ کارڈ دیا جاتا ہے وہ پی پاک کا ڈیبٹ کارڈ دیا جاتا ہے لیکن آپ جو ہے وہ ویزا کارڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یونین پی کا کارڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے جتنے بھی چارجز ہوں گے اپ لی کئیپل وہ آپ کو دینے پڑیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایم ایس الیڈز کی بھی فیسیلٹی اوویلیبل ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی آن کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب فری الحبیب کے موبائل بینکنگ اور نیٹ بینکنگ کی فیسیلٹی بھی اویلیبل ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکومنٹ کون سے ریکوائیڈ ہے تو ڈاکومنٹ کو جناب آپ کو آپ کا اوریجنل سی ای نائی سی لے کے جانا پڑے گا بینک میں اس کے بعد آپ کو جناب اپنا جاب لیٹر یا اس کے بعد جو سیلری سلیف وغیرہ یا آپ کا ریٹائرمنٹ کا جو لیٹر ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ انکم پروف آپ کو دینا پڑے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں یا آپ لیٹائر ہے تو پھر بھی آپ اس کو اوپن کروا سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کو اپنی انکم کا پروف دینا ہوگا اس کے بعد جو نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں وہ بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں وہ کس طرح کروا سکتے ہیں جراب اس کے بعد جو ہے فورن نیشنل ایکسیپٹ توز ہو اپٹینڈ ورک ویزا پرمیڈ ٹو ورک ان پاکستان ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ نون ریزیڈنٹ پاکستانی بھی کروا سکتے ہیں اب چلے میں ڈائریکٹی ڈائریکٹ آپ کو اس اکاؤنٹ کے پروفٹ ریٹ کی طرف لیے چلتا ہوں اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو ٹونٹی پوائنٹ سیون فائی مطلب اپروپسیمٹلی ٹونٹی ون پرسنٹ پر اینم کا پروفٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہ پروفٹ آپ کے منتھلی ایورج بیلنس کی اوپر کلکولیٹ کیا جائے گا اور جولائی دو ہزار تئیس سے یہ ریٹس اپلیکیبل ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کے اوپر اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو پھر بھی ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کو پھر بھی ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر آپ نے ایکزیمشن زکاعت ایکزیمشن کا فارم جمع نہیں کروایا تو آپ کو اس کے اوپر زکاعت بھی دینی پڑے گی تو میں آپ کو چلیں اس کے اوپر پروفٹ کلکولیٹ کر آکے بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ ایک لاکھ روپیا اس کے اندر جمع کرواتے ہیں تو آپ کو ٹوینٹی پوائنٹ سیون فائیو کے حساب سے جو پروفٹ دیکھنے کو ملے گا وہ جنا بیس ہزار سات سو پچاس روپے ہیں تو اس کے اوپر اگر فار ایکزیمپل ہمیں پندرہ پرسنٹ کا فائلر کا ٹیکس ہم کٹ لیں تو یہ بنتا ہے سترہ ہزار چھے سو سینتیس اس کو اگر آپ منتھلی بیسز کے اوپر کلکولیٹ کرنا چاہیں ڈیوائیڈ بائی ٹویلف کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا چودہ سو انتر روپے یعنی کہ چودہ سو ستر روپے آپ کو ایک لاکھ روپے کے اوپر منتھلی دیکھنے کو ملیں گے یہ تو پروفٹ کی کلکولیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ اکاؤنٹ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو جناب زیادہ پروفٹ سننے کا یا زیادہ پروفٹ پسند ہے لیکن لوگ یہ نہیں چانتے کہ یہ اسلامی اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا یہ صرف اور صرف سود ہے اب بیسکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ کنننشل بینکنگ کے اوپر بیس کرتا ہے یہ اسلامی بینکنگ کے اوپر بیس نہیں کرتا میں آپ کو یہ اکاؤنٹ بتا کیوں رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو جو ہے وہ اپنے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو اسلامیک سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کا بتاؤں گا کہ اس کے اندر آپ انویسٹ کر کے حلال پروفٹ کم آ سکتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ کو آبوائیڈ کیجئے گا آپ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اسلامیک سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ بینک الحبیب کا بتاؤں گا اس کی اوپر کتنا پروفٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا نارمل جو ہے وہ اسلامی بینکنگ کا پروفٹ کنونشل بینکنگ سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی تھوڑا پروفٹ بتایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی ہمیں تو زیادہ پروفٹ چاہیے تو زیادہ پروفٹ کے چکر میں ہم سود میں پھر آ جاتے ہیں تو وہ سود کھانا شروع کر دیتے ہیں تو لہذا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے اس اکاؤنڈ کو آوائیڈ کرنا ہے اس اکاؤنڈ کو بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر انویسٹ نہیں کرنا اپنے آلیوانی ویڈیو میں میں آپ کو اسلامی بینکنگ سے ریلیٹڈ اکاؤنٹ بھی بتاؤں گا آپ اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ